ہیلو فینڈز نمشکار شاید آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہو کہ کچھ عمر ہو جانے کے بعد اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہمارا پورا روٹین چینج ہو جاتا ہے اور لائف میں چینجز آتے ہیں اس کے قارن کئی بار ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپسی ڈیڈیشنز میں بھی ڈیڈیشن ہوتا ہے اور پریشانیاں ہو جاتے ہیں کئی بار لوگ ڈپریس سے ہو جاتے ہیں اور تب ایسا کہا جاتا ہے کہ لیٹ گو کا ایٹیوڈ اپنائیے مجھے کئی بار ایسا رگتا ہے کہ کیا یہ بات تھیورٹیکلس ہی نہیں ہے کیا یہ اتنا آسان ہے کرنا تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو ایگزامین کرتے ہیں کہ کیا ایسی ستی میں ہمیں let go, retweet یعنی چھوڑو جانے دو اپنانا چاہیے اور اگر ہاں تو اسے ہم کیسے آسانی سے کر سکتے ہیں مان لیجے کہ آپ ایک پینٹر ہیں یا میزیشن ہیں اور آپ نے کافی پیکٹس کے بعد بہت اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہیں تو جب آپ وہ کام پورے من سے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہاں ہیں سمیں کتنا بیٹھ گیا اور آپ اس میں اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ آپ پورے روپ سے اس میں ڈوب جاتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں لیوینگ انگ فلو یعنی فلو میں جیون کو جینا اور یہ بیسٹ اسٹائل ہے جیون جینا لیکن دوسری طرف یہ پہلو ہے کہ لیٹ کو کا اٹیٹیوڈ اپنائی ہے تو کیا ان دونوں میں کچھ پیرادوکس یا ویرودہ بھاسا نہیں ہے آپ مانیں گے کہ آج جیون کا اسٹائل جو ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے ہماری جیون کال میں ہی ہم نے اس سمیں پور یہ دیکھا تھا کہ فون وہ کالے والے موٹے فون ہوتے تھے تو ان سے ہم گھموا کے ایسے فون کرتے ہیں آج موبائل ہے اور ہم سب ویڈیو پہ بات کرتے فون کرتے ہیں کر سکتے ہیں یا بہت ہی آسانی سے دور دراز دیشوں میں بھی بات کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا چینج آگیا ہے اب اب اگر ہم کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو وہ پرانا والا کون ہی چاہیے ہم اسی سے بات کریں گے اور ہمیں تو اسی میں ٹھیک لگتا ہے یہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا ہے مگر وہ تو آؤٹڈیٹڈ ہو گیا ہے وہ تو آرکک ہو گیا ہے اور ہم اسی سے سممنٹ بنائے رکھیں گے لیٹ گو نہیں کریں گے تو کیا ہم بھی آرکک نہیں ہو جائیں گے کیا ہمارے اس ایڈیٹیوٹ کو دیکھ کے ہمارے آس پاس کے لوگ چاہے وہ ہمارے کتنے بھی نزدیک کیوں نہ ہو وہ ایڈیٹیٹ نہیں ہوگے اور کیا وہ کہیں نہ کہیں ایڈیٹیشن پہ وہ ہم میں بھی نہیں آئے گا شاید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ let go کا ایڈیٹیوٹ اپنائی اسی لئے ایک سینگ ہے کہ nobody grows old by living people grow old by living without interest یعنی اگر ہم interest کے ساتھ جیوہ نہیں جیتے ہیں تب ہم old ہونے لگتے ہیں جینے سے کوئی پورا نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم پرانی چیزوں سے پرانے بیچاروں سے پرانے ایسی چیزوں سے جو آج کی لوگوں کی زندگی آج کے جیون کے بہاؤں میں پادھا ڈالتی ان سے چپکے رہتے ہیں تو پریشانیت تو آئیں گی irritation ہوگا depression بھی ہوگا تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ جہاں ایسا لگے جہاں ضروری ہو اور ہمیں لگے وہ ٹھیک ہے تو ہم چھوڑو جانے لو لیے let go کا اپنائیں کچھ لوگوں کے لئے let go کا اپنائیں خورا کٹھل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے پرانے power structure سے اپنی position power سے اتنے زیادہ جڑ جاتے ہیں emotionally attach ہو جاتے ہیں اور تب وہ نئے style میں adjust کرنے میں ان کو mental stress ہوتا ہے اور اسی کو بولتے ہیں retirement syndrome ایک اور syndrome کا ذکر یہاں آتا ہے اسے بولتے ہیں RHS retired husband syndrome اور یہ کیا ہوتا ہے جب گھر کی wife یا housemakers وہ پورے سمیں گھر میں رہتے ہیں اور اپنا ان کا ایک pattern ہوتا ہے روٹین بن جاتا ہے لیکن جب husband husband syndrome تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کے حساب سے جہاں ضروری ہو اپنی لائف کو interesting enthusiastic اور happy بنانے کے لئے ہمیں let go قاتلیٹوڈ اپنانا چاہیے مگر یہ تو بہت مشکل سا لگتا ہے کئی بار کیسے اسے اپنایا چاہیے اس کے لئے میں آپ کو پانچ steps بتاتا ہوں پہلا step ہے don't blame others اکثر جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے irritation ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کس لئے کون responsible ہے تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا اس کے مجھے پریشانی ہو رہی سامنے والے نے ایسا ہو سکتا ہے جان بوش کیا ہو یا کیا اور اس کی کوئی ایسی منشا irritation نہیں تھی اور اسے کوئی بہت پریشانی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسے بدل لے اور آپ پریشانی دور ہو جائے مگر ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو اس پر نرور کرتا ہے اس لئے اپنی خوشی کی ذمہ داری اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کی ذمہ داری ہمیں خود سویرم اپنے آپ کو لگی دینی ہو یعنی کہ we are responsible for our irritation اور actions اور اس لئے جب ہم اس کی ذمہ داری لیں تو ہم وہ actions لیں گے اور اس میں وہ let go بھی آ جائے گا کہ ہم کیا کرے کہ ہم کچھ رہے اور ہمیں اس طرح کا اپلیٹیشن نہیں نمبر دو make a decision to let go یعنی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے یہ habit یا یہ کام یا اس طرح کی حرکت کو چھوڑ دینا ہے اس طرح کے reaction اور response کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس سے مجھے پریشانی ہوتی تو آپ یہ decision لیں اور decision لینے کے بعد لیکن ہم پھر سے وہ ہی لوٹ آتے ہیں اس لیے اس کا ایک طریقہ ہے کہ سب کانشیس مائن میں بیٹھا لیے جائے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لیٹھ لیجئے میبھی ایک book میں ایک copy میں لکھ لیجئے اور daily اس کو لکھ لیجئے رات میں سوتے سمیں daily اس کو لکھ لکھ کئی بار لکھ دھرے دھرے وہ آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جائے اور وہ آپ کی habit میں اتر جائے اور اسے آسان ہو جائے گا نمبر تین ہے trust yourself that you will be okay کئی بار ہمیں لگتا ہے میں تو ایسے ہی کرتا رہے تھا اور اب میں ایسے کروں گا تو i will not be okay because ہم پرانی چیزوں سے پرانی habits سے اپنے reaction کی طریقوں سے emotionally attach ہو جاتے بہت ساتھ تو ہم یہ سوچ نہ ہوگا کہ اپنے پر بشواست کر یہ trust yourself that you will be okay کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نمبر چار ہے learn and move ahead life is a journey of experiences جیون ایک انبھو کی یاترہ ہے انبھو ہوتے ہیں آپ ان سے کچھ سیٹھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر آپ وہی اٹھ کے رہتے ہیں تو اسی پانی کے طرح ہو جاتے ہیں جو ندی میں روح دیا جائے تو سڑنے لگتا ہے اس میں سے درب آنے لگتی اس لئے بہتے رہی جیون کو ایسے جیئے کہ ہر experience سے کچھ سیکھ لیں اس کے ساتھ attach نہیں سیکھ نے کے بعد آگے بڑھ جائیں اور نئے experience کا مجھا لیں آپ regenerated بھی رہیں گے نمبر پانچ ہے meditate جو آپ meditation کرتے ہیں تو آپ سب چیزوں کو بھول کر اپنی ساسوں کے movement پر جہاں دیتے آپ present میں ہوتے آپ کی body touch ہو رہی ہے اگر آپ اسی پہ بیٹھے ہیں آپ وہاں focus کریں یعنی زندگی کی جو clutter ہیں جو پریشانیاں ہیں جو تیچھے کی بات ہیں اور جو آگے یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے اور بہت بھیر ہے چادنی چوک میں یا سم بہت رش وری جگہ میں کوئی ادھر سے گاڑی آرہی ہے کوئی ٹیڑھا کاجر ہے اور آپ پریشان ہیں یا اس کے comparison میں اب ایک شان بڑی ہائی پہ گاڑی چلا رہے بہت جہاں نہ کوئی ٹرائفک ہے نہ کوئی اور پریشانی ہے it's a pleasure of driving same thing is in life زندگی میں ویسے ہی جب آپ meditate کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی جنگی کو جیتے ہیں جیسے آپ ایک بڑی شان روڈ پہ گاڑی چلا رہے تو meditation کی habit بنائیے اس سے آپ جیون کی پریشانیوں کو چھوڑنے کی یعنی let go کے attitude کو develop کر لیتے ہیں اور جب آپ let go کے attitude کو اپنائیں گے تو آپ freedom کب صحیح ارد سمجھ پائیں گے اور جیون کو سکھ میں بنا لیں تو دوستوں thank you very much for watching my video اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو بھی شیئر اور لائک کیجئے چلیے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار بائی بائی